اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یک نابد و یک نستائیں دین السرات المفتقی سرات اللہ زین آنم تالہ ہم غیر المجذوبی علیہ وزوالین آمین اسلام علیکم ڈیو ویرز ایم ماز قواجہ فانڈر آف آسکماز ڈاٹ کوم ویب سائٹ اور میں سیکنڈ لائف سیشن کے ساتھ آپی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو بیفور گیونگ یو انٹرودکشن لیک می سیٹ مائے لیپ ٹوپ جو کالیڈ خیٹ ہے باٹ اس کے جو میسیجنگ والا پورشن ہم نے آن کالرگو کا لائف سیشن میں آبایا ہم تو جسٹ گیو می ٹو مینٹس سوری فیو سیکنڈ اور یہ تاکہ ہم ساتھ ساتھ لائف بھی ہوتے جائیں پہلے ہم انٹرودکشن دیں گے ہم ہم اس سیشن کا انٹرودکشن دیں گے کیسے سیشن کا مقصد کیا ہے اور اس سیشن سے ہم کیا نتیجہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور جو آنے والے فیو سیشنز ہیں وہ کس پہ ہوں گے اور ایک ہم کمپین لانچ کر رہے ہیں جو کہ آلیڈی میں کل رات سے کار چکوں گے باٹ لائف آج ہو رہی ہے تو اس کمپین کا کیا مقصد ہے اور آپ لوگ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں اس کمپین کو سیکسیسول بنانے میں تو سو میری ٹھنگز جو ہے ہم آج کے چھوٹے سے سیشن کے اندر دسکرس کریں گے اور اگر آپ میرا پور ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم انشاءاللہ یہ سیشن جو ہے ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے سے ایک گھنٹے سے چلا جائے گا ابھی ہم ایوری فورٹنک کر رہے ہیں آفر ٹو ویکس کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ویٹلی بیسیل پیلی سیشن کر رہے ہیں لانچ جائیں اس کا تو میں نے بڑا ہی بڑا ہی لنگتھی انٹرڈکشن دیا تھا آہ لاشٹ کے میک میں تو ہم نے آج جو ٹاپک سریکٹ کیا ہے وہ ہے لن سیفٹی آہ لیو سیفلی یعنی سیفٹی سیکھیں اور سائی طریقے سے زندگی گزاریں ٹھیک ہے یعنی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے اچھی زندگی گزاریں اور نفوز طریقے کی زندگی گزاریں میں یہ کچھ قوشنز لے نوں سار سار پتہ نہیں کہ آپ لوگوں جے دیکھ پا رہے ہیں صحیح تھی دیکھ پا رہے ہیں بیڈ کنیکشن لکھا رہا ہے ویری بیڈ کنیکشن لکھا رہا ہے میرے نیٹ کو با بیوک جلدی ٹھیک ہو جائے اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کے ہرڈل یا پریشانی نہیں ہوگی سیشن کے اندر وہ صحت من طریقے سے گھر سے کام پہ جائیں لیکن جب شام کو گھر پر واپس لوٹیں تو کسی حادثے کا سبب بلے ہو یا کسی زخمی ہو یا خدا نہ خواسہ اتنا سویر ایکسیجنٹ کا وہ سبب میں ان کے ساتھ پیش آ جائے کہ کسی قسم کی ڈیسیبیلیٹی یا پرمنٹ ڈیسیبیلیٹی یا خدا نہ خواسہ فیٹیلیٹی تک یہ سچوشنز آپ لکھ جائیں کیا آپ چاہتی ہیں؟ دیفنیٹی آنسر ہے نو جب آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ یہ نہ ہو تو یہ آپ کے ایک فرض ہے کہ اپنے شوہر خامت جو ہے جب وہ گھر سے کام پہ جا رہے ہیں ان کو آپ بھی ہدایت کریں کہ مل کے اندر اوربنیزیشن کے اندر یا ورک پلیس میں جہاں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو بھی ان کو فادتی تدبیر یا ہدایت دی جاتی ہیں ان پر خصوصی طور پر عمل کریں یہ ایک بندے کی زندگی کا سوال نہیں ہے یہ پوری قوم کا پوری جنریشن کا اور سب کا سوال ہے کہ یار کیوں ایسا حادثات کی ہو رہے ہیں تو حادثات کی روک تھا ہم کے لیے جہاں پہ ہم پریکٹیشنر مل کے اندر اورگنیزیشن کے اندر لوگوں کو منع کرتے ہیں غلط کام کرنے سے اور ان کو فادتی سماعات جیسے کہ سیفٹی ہلمٹس پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ گھر سے بھی ان کو ایسی ادایت ملیں یعنی سیفٹی ٹاک کا ٹائم چاہے جائے گھر میں سیفٹی ٹاک ہو جیسے وہاں سبا جب بی بی ڈنڈا پکڑے کہے گی نہ کہ سیٹ بائی پہن کے جاؤ یا بائی پہ جا رہا تو ہلمٹ پہن کے جاؤ تو خاند پھلی ڈان جائے گا اور اگر وہ نہیں کہیں گی تو دیفنیٹی ضروری نہیں اس کا میل میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو رستر میں بھی ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اس لمحہ فکریہ کے اوپر آسکماز ڈاٹ کام نے ایک کمپین لانچ کی ہے جس کا نام ہے سیف پاکستان ہم کسی پرٹکولر آرگنیزیشن یا کسی چیز کو سیف بنانے کے لیے نہیں ہیں ہم پاکستان کو سیف بنائیں گے ہم پاکستان کے کلچر کا پارٹ یہ ایچ ایسی ہیل سیفٹی انوارمنٹ سیفٹی کے پارٹ کام بنائیں گے اور اس کے لیے ہمیں کسی حد تک لیگل حد تک جانا پڑے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے اور گھر گھر میں جا کے اس کا پرٹکہ کہتے ہیں ہم پریچنگ کریں گے نصیحت کریں گے لوگوں کو بتائیں گے دوسری پائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کسی قسم کی حادثے کا شکار بنیں گھروں میں کھیری کتوبت کے ساتھ ہوتی ہے یا آپ خود کسی حادثے کا شکار بنیں اگر چاہتی ہیں تو ہمیں بھی مسئلہ نہیں ہے کریں اس ورمنٹ پر غلط کریں اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی ایک ہیلڈی فیملی اور ہیپی فیملی بن کے رہیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں آپ کے بچے محفوظ رہیں تو ارگنیزیشن کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی سیفٹی بہت ضروری ہے اسی لئے اور اگر آپ ہماری ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو ڈیفنیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ ممکن ہے کہ آپ کے شہر جو ہے آپ کے ہزبن جو ہے وہ تو وہاں پہ سیف ہوں لیکن گھر میں کسی قسم کا حادثہ ہو جائے تو تو آج ہم انشاءاللہ ویسے ہی کچھ حادثات یا خطلات یا رسک جو ہیں کو ڈینٹیفائی کریں گے جو گھروں میں موجود خواتین کے ساتھ لاکھ ہوتے ہیں یا پھر جت کا ڈیلی کوئی نہ کوئی ہمارا ممارس سے باستہ رہتا ہے تو سب سے پہلے میں کس حادثے کو یا کس رسک کو کروں میں چیک کروں سب سے وٹسپ اور میسیجز بھی آ رہے ہیں ہمیں کہ کون کو سے میسیجز آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں اچھا گھروں کے اندر جو ہے نا سب سے جو رسک ہے وہ الیکٹرسٹی کا ہے بجلی کا تو جہاں بجلی موجود ہے وہاں وہاں پہ یہ رسک جو ہے الیکٹرسٹی کا موجود ہوتا ہے اس کی اگزیمپلز کچھ دیتے ہیں کہ جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں خاص کر ان ماں کو اور ان فیملی کے والدین کو اور بزرگوں کو بھی خاص کیا رکھنا چاہیے کہ جدہ بھی سوکٹس ان کی پہنچنی ہیں ان سوکٹس کے اوپر ٹیپ نگا دیں یا ان کو ریموو کر دیں یا ان کو ریلوکیٹ کر دیں ہائٹ پہ اپنے سوکٹس کو شفٹ کر دیں دیفنیٹی یہ مشکل کا میں نے بتا دیا ہے جو کہ خرچے والا ہے اس لئے ہم یہ کریں گے کہ ان کے اوپر لکس ملتے ہیں کچھ مارکٹس سے آپ لکس لک لگا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ جو ہے کھیجتے کھیجتے گلتی سے اس کے لئے اونگلی دے دے اور اس کو پرنٹ لگے اور پھر آپ جو ہے پینک سچویشن میں چلے جائیں تو آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے تو جیسے جب بھی اس طرح کی شفٹ کر دیں ویسے عام طور پیسے لتیفی بان جاتا ہے کہ بچوں نے انگلی دے دی اس کے اندر سچ بول میں لیکن باچ گیا کیوں شکل پر لائٹ نہیں آ رہی تھی کی کہ لائٹ نہیں آ رہی کبھی باچ گیا لیکن ضروری نہیں کہ ہم اٹھا لائٹ نہیں آ رہا جائے تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں اسی طرح ایک اور بڑا ہوتا ہے کہ بچوں کو سوچ سے کھیلنے کی بہت عادت ہوتی ہے چاہ بھی پکڑ کے سوچ کے اندر ڈال دیتے ہیں یہ بڑے کلیٹیکل اور بڑے خطرماک رسم کے لینا حیزرڈ ہیں تو خدا رکھاستہ اگر آپ کو بچوں کو اس طرح کرنٹ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیئے سواد لوٹ گیا تو بچوں کو جب کرنٹ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیئے بچوں کو خدا رکھاستہ یا بڑوں کو کرنٹ لگے سب سے پہلے انچھور کرنا ہے کہ پیچھے سے آپ نے الیکٹرسٹی سوچ آف کرنا ہے مین بریکر سے ایسا نہیں کرنا کہ بچے کو خدا رکھاستہ کرنٹ لگی ہوئی ہے اور وہ ساچیپ کا آواز جا کے مہین جو اس کو پکڑ لیں اور خود بھی کرنٹ لگ جائے تو پورا ایک سرکڑ بان جائے گا ایسا نہیں کرنا جب بھی بچے کو یا کسی بڑے کو گھر میں کرنٹ لگے سب سے پہلے اپنا پوش کرنی ہے کہ پیچھے اس کو سوچ آف کریں اور then اس کے بعد اس کو اس بجلی سے الادہ کریں اور اگر آپ آپ کو یہ سمجھنا ہو یہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اس کا سرکٹ ویکر کا بھی ہے کہاں سے اس کو آف کرنا ہے تو پھر اس کا سب سے آسان طریقہ اور آسان حل یہ ہے کہ کسی نون کنڈکٹر کو لے کے نون کنڈکٹر سمجھتے ہیں لکڑی یا ربر کو لے کے اس کے ہاتھ کو یا پھر جو مجھل کی ساتھ نہیں کنٹیکٹر اس کو ماریں اس کو ضرب لگا کے اس سے سائیڈ پر کریں اور اگر اس کے بعد سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پنا ہے ایمبلنس ای ڈبل و ڈبل ڈبل ڈی ای ڈی ریس کیو ٹیم کو کسی بھی ریس کی آرگنیشن ایمرجنسی جو آپ کے پاس پہلی ہوا اسپیٹر اس کو کھول کر کے بتانا ہے کہ اس طرح حادثہ ہو گیا تو اس کے لئے کون کوئی پنگے پازے نہیں کرنی یہ ٹوٹکٹر کو نہیں لگانا یہ ٹوٹکٹر کے جو ہوتے ہیں یہ آپ کی سٹویشن کو ورشٹ کر دیتے ہیں تو ہم نہیں چاہتا ہے کسی قسم کا ایسا اچھا اس طرح ہم ایک میسیج آیا کہ آپ نے وہ چیز لازمی ڈسکس کرنی ہو میسیج یہاں کہ گھروں کے اندر جو دودھ آتا ہے اور دودھ اُبلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ خبارات پر بھی ایسے حادثات مل جاتے ہیں پڑھنے کے لئے دیکھنے کے لئے سننے کے لئے کہ گرم اُبلتا ہوا دودھ بچے پہ گرا یہ دودھ کا جو جلنے والا دودھ سے جلا ہوا جسم بہت مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے اور عام طور پر یہاں تو پرمنٹ ڈسیبیلٹی ہو جاتی ہے بچوں میں یا پوکے سکن بلکل ہی تباہ ہو جاتی ہے اور یا پھر ورس سنیریوز میں ہم نے ایسا بھی سنا ہے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بائے گئے تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ خواتین جب گھر میں ہوئی دودھ بالی ہو چائے بنا رہی ہو کچھن کا کام کریں تو کوشش آپ نے خوشش کرنی کہ بچے آپ کے پیچھے کچھن میں نہیں آئیں کچھنی مجھے کچھنی کچھنی کے اندر مجھے حالتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ چالی ہی کچھنی پر حالتے ہیں کچھنی پر سب سے کٹ رہی ہوتی ہے سا سا گھنڈیا پاک رہی ہوتی ہے بچے رو رہے ہوتے ہیں بچے پاتا کینٹ اممہ 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 یہ سانی سے چالی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہوتی ہیں خواتین اکثر ٹنشن میں آ جاتی ہیں گھبرا جاتی ہیں تو اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں اس وقت ہمیں ٹنشن میں نہیں ہے گھبرا نہیں ہے بچے کوئی روز رکھا لگا ہے کوئی شو نہیں ہے بچے سمجھ جائیں گے کہ ہمیں اممہ نے مارا ہے کسی اور نے نہیں مارا روتے روتے باہر چلیں گے رات کو اببا جی سے شکریل لگائیں گے اور اببا میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ اببا سے لڑے اس لئے معام جب بچے اکثر ہوتا کہ خواتین سبزی کاٹری ہوتی ہے پیاس کاٹری ہوتی ہے تمہاٹر کا کوئی بھی سبزی دلتے ہیں تو چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے کہ اممہ پی بی تو ہم آئی پہ چھوڑی رکھتے ہیں خواتین سوری ہم نہیں خواتین چھوڑی رکھتے ہیں اور وہاں سے بچوں کو بچوں کو واشن لے جاتی ہیں واپس آ کے جب آپ کے ایکچوال کام میں اتنا گیپ آ جاتا ہے آپ کی ڈیورجن ہو جاتی ہے آپ کا دماغ کی اگر طرف ہو جاتا تو آپ بھول جاتا ہے ایکچلی کیا کرتا ہے تو وہ چھوڑی جو ہے بچے کی پہنچ میں آ جاتی ہے تو اسے بھی کسی قسم کا حادثہ ہو سکتا ہے چھوڑیاں ایسے شارپ ٹولز جن کو انڈسٹری میں کہتے ہیں ان کو ہائٹ پہ رکھیں اور ان سے جب کام کار رہے ہیں جو اس کا خاص کام رکھیں کہ بچے جو ہیں اس سے دور رہے اسے کیسے ہم کا حادثہ نہ ہو جائے ہاتھ نہ مارے تو آئی ہوپ کہ یہ بڑی اچھی آپ کے لئے لرننگ ہوگی اور کی چینل کون کو سمسائل کو پہش سکتے ہیں کون کو سمسائل سکتے ہیں کون کو سمسائل سکتے ہیں میں ذرا ساتھا ساتھا جاؤں اپنے جو ہمیں آ رہے ہیں اچھا ہمیں نوٹ بھی کار ہوں لرننگز کے ہم نے نیکس سیشن سمیدیا کرنا ہے ایک ہے ہمیں بچوں سے مطلقہ خطرات میں ایک میسیج آیا کہ بچے جو اپنے ٹوئیز نہیں سمیٹھتے یہ بہت بڑا انا کریٹیکل ہیگرڈ ہے اور میندیشنز میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے ایریا کی ہاؤس کیپنگ پہ خاص طور جو دیں تو مائمچاری ہر وقت سمیٹھنے میں لگے رہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بزاہیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کا جو ایپیکٹ ہے بہت کرٹیکل اور بہت سویر ہو سکتا ہے جیسا کہ جب اچھے نیانے سکول جانا سٹارٹ کرتے ہیں لکھنا سٹارٹ کرتے تو ان کو عادت ہوتی ہے اپنی پینسل ریبرٹ شاپنے جگہ جگہ پھینکنے کی ٹھیک ہم دوباروں پر لکھتے ہیں جہاں پر کام پر بزاہیں تو اتنی سی ہوتی ہے پینسل سیکس انس کی سامنیج کی لیکن اس کا جو ایپیکٹ ہے، ہیزرڈ ہے، ریسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر کسی فرش پر گری ہو یا سیڈیوں پر گری ہو تو اس پر پونس سلپ ہو جاتا ہے اگر سیڈی پر پینسل گری ہو گیا تو اس کو لازمی اٹھائیں ہم یہ سوچ کے نا سمجھے کہ پینسل گری ہو پوشنی ہوتا ہے بال اٹھا لاؤ گی، ٹوئی تو نہیں ہے سستی سی ہے، چھین پے گی، ساتھ بے گی، دس اٹھ بے گی، بارار بے گی اس کو اٹھانا ضبور نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں پھر پینسل گول ہوتی ہے، وہ رول ہوتی ہے جیسی آپ کو پہنگوائے گا تو ممکن آپ سلپ ہو جائے اگر سیڈیوں سے آپ سلپ ہوں گے تو آپ کو پتا ہے کس قسم کا آپ کے ساتھ حادثہ پیش آ سکتا ہے کس حادثہ کم زخمی ہو سکتا ہے اور کس کتنا شدید نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ فرش سے سلپ ہوں گے تو ضبور نہیں کہ آپ سلپ ہو کے فرش پر گریں اگر آپ کے ایجیسنٹ ٹو بیڈ ہے یا پھر ٹو ٹیبل ہے تو آپ کا سلپ ہوں گا لگ سکتا ہے تو ایسے حیزرز بھی بازکات ہو جاتی ہیں ایسے نقصانات بھی ہو جاتی ہیں جو اس پینسل میں باز سے پینسل ہی کر دوں پینسل سے سلپ ہوئے، اب گرے ہو سکتا ہے سلپ ہونے والی ٹیبل ہو، آپ کا سلپ ہوں گا لگ سلپ ہوں سلپ کٹ دے اور اگر انٹرنل بلیڈنگ ہوگی تو آپ بھومنے بھی جا سکتے ہیں پینسل کے لئے کتنے زیادہ خطرات اور کتنے زیادہ حادثات اور کتنے زیادہ رسک میں نے آپ کو بتا دیا تو خواتین فیمیلز ہم آپ سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ایچ جو خاص کیا رکھیں بچوں کو تھپڑ مارتنے کوئی ایشو نہیں کیا لیکن اس طرح کا حادثہ اپنے گار ہونے صرف روکے تو بچے بڑے شراکتی ہوتے ہیں میرے بچے ہیں بہت شراکتی ہوتے ہیں اچھا ایک واقعہ آپ کو بتا دوں روڈ شیفٹی روڈ شیفٹی کی بڑی اہمیت ہے ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی ہی غفلت ہو جس سے آپ کا حادثہ ہو بعض بات دوسروں کی غفلت سے بھی آپ کا حادثہ ہو جاتا ہے تو اس لئے لوگ اگر کوئی غفلت کر کے بچ جاتے ہیں تو وہ زیادہ خوش نہ ہو کہ ہم نے رسک لیا تھا بچت ہوگی تو آپ کے اس رسک سے آپ تو بچ جاتے ہیں لیکن کوئی اور ٹریسپاسر یا سوری روڈ پر کام کرنے والا روڈ پر چلنے والا جیسے کہ میں کل آ رہا تھا فیصلہ باز اکریب مجھے ایک لیفٹ شائٹ سے ایک گاڑی نے کراس کیا اور اس کی لیفٹ شائٹ سے کراس کرنے میں سے اتنی زیادہ دھول اور بٹی ہوگی کہ مجھے کچھ نظر نہیں ہے بلیک ہو گیا میرے آگے والا جو کار سے اس نے بریک لگا دی سیم سیچوشن کہ اس کو بھی نظر نہیں ہے بٹی سے اور مجھے وہ کار نظر نہیں ہے اس کو ہیٹ کر گیا تو میرا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن اگلی اے ایکسیڈنٹ ہوں اس کو سیڈ بلٹ پہنے میں اس لئے بچے تو ہوگی کسی 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 ہمارا اقسان نہیں ہوا ہم سارے محفوج رہے لیکن شخص کو پائنٹ آٹ کرتا ہوں جس کی غفلت کی وجہ سے ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا وہ تو ہیرو بنا رسٹ لیا اور آگے چلا گیا وہ تو جا گئی کہ اگر نہ بہت اچھا طریقے سے جووٹے کیا لوں گا لیکن اس کے غفلت کی وجہ سے اس کی کوتاہی کی وجہ سے اس کے انسف ایکٹ کی وجہ سے جو میں نے اور ہمارے دوسرے دوستوں نے سفر کیا پین سفر کیا ہمارے مقصان ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہے تو یہ اگین جو آپ خربتین مہرساد لیفٹ سیڈے بیٹھ ہی ہوتی ہیں جو ہم ڈرائیو کر رہے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ سیڈ بیٹ پہنے بچوں کو پچھل سیڈے بٹھا کر رکھیں یہ ایک ایسی اکرنس اور ایکٹ ہے کہ اگر اس پہ عمل لے آپ نہیں کریں گے تو مہت زیادہ شدیر نقصان اٹھا سکتے ہیں تو روڈ سیفٹی is very important تو اور ہم نے جو ایجنڈا میں لکھا ہوا ہے اچھا مجھے کوئی آیا تھا میسیج بچوں کی فرسٹ ایڈ کے مطلب آپ نے لازم بات کرنی ہے تو ہم کار لیتے ہیں ایسی کار لیتے ہیں خواتین میں اگر اڈریس کروں گا کہ آپ نے ایک چیز کو انشور کرنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کیمیکل آپ نے بچوں کی پہنچ میں نہیں رکھنا خاص کر جہاں پر ٹاڈلرز ہوں یا بلکوڑی چھوٹے بچے ہوں کرالنگ کرتے رہے ہوں یا پر جو بلو فائی ویئرز ایج ہوتے ہیں وہ زیادہ critical ہوتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کے ہمارے گھر میں ماسینہ یا پھر جو بیٹس ہوتی ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو سلف، بلیچ، تیزہ واشنگ کے بعد اس کو نیچے ہی فرسٹ لیبر پر پر راکے چلی جاتی ہیں تو آپ نے سکتی سے پیش آنا ہے ہر اس میڑ کے ساتھ جو ایسا کام کریں کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا بچہ پانی سمجھ اس کو پی لے کوکا کولو کی تیزہ پاکستان میں ایسی ہی ملتا ہے کوکولا کی موتل میں تضام دلوا کے لے آتے ہیں سپائیڈ کی موتل میں تضام دلوا گئے تو بچوں کو پہچان نہیں ہوتی وہ کو لیبل کی صرف پہچان ہوتی کوکا لگو تو کوکو پی لیں گے ٹھیک ہے تو اگر خدا نفع ساو کا بچہ جو ہے بلیچ پی لے یا پھر کوئی ایسا ذریلہ لیکوڈ پی لے جس سے اس کی طبیعت شدید خراب ہو سکتی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کی طبیعت میں کہ آپ اس کو بتائیے کہ بچے خدا نفع ساو گھروں میں زہر پی لیں یا ایسی بلیچ پی لیں یا کوئی ایسا لیکوڈ کیمیکل پی لیں جس سے ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو اس پر ہم کیا کریں تو اس کے لئے یہ ہے کہ بچوں کے ڈیجیسٹیف سسٹم کو ہم نے سلو کرنا ہے یعنی جب بچے جب تک یہ زہر جو ہے پائیزن جو ہے یہ آپ کے بلڈ سٹریم میں انٹر نہیں ہوتا تب تک یہ سیف ہے اس کو موو کیا جا سکتا ہے لیکن بلڈ سٹریم اور جسن باڈی پھیل جاتا تو یہ بہت کنڈیشن پر آ جاتا ہے جب تک آپ ممکن بھی نہیں کہ آپ کے گھر کے بلڈ ساتھ ہی ہاؤسپیٹل ہو ڈاکٹر مجود ہو تو آپ کو ہاؤسپیٹل جانا پڑا ہے وہ ٹریفلنگ ٹائنگ میں آپ نے بچے کا ڈیجیسٹ پروسسس سلو کرنا ہے سلو کیسے کریں گے دیجیسٹ کو سلو کیسے کریں گے فر ایکزمپل آپ کے بچے بیبی یا ٹاڈلر نے بلیش کی لیا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس کو دودھ بھائیں ٹھیک ہے دودھ بھاری ہوتا ہے اور دودھ پینے سے یہ ہوگا کہ اس کا ڈیجیسٹ پروسسس سلو ہو جائے اور دودھ جو ہے اس کے سٹمک میں ریکٹ بھی کرے گا اس پوائزن کے ساتھ جا کے دودھ پٹ بھی جائے گا اب آپ میں اسٹمک واشنگ وغیرہ ٹکنیک پڑاپ کر لی جائے گی یہ میں نے ٹکنیس تکی تھی ریسکوی ڈبل ون ڈبل ٹو سے انہوں نے ہماری ایک کرنی کی تو انہوں نے بڑا چی تکی سے بتایا تھا کہ یہ کیسے کارامت ہو سکتا ہے کیسے مدد ثابت کر سکتا ہے یہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لیں بچوں کے عام طور پر گھروں میں نہ ہر کسل میڈیسنز ہوتی ہیں لیکن میڈیسنز کو اسے ٹیبلیٹس سیرپس گھروں میں فرسٹ ایڈ کا سمان نہیں ہوتا یہ بہت بڑی کتا ہی ہم کرتے ہیں خاص کر میں اس میں فیملز کو نہیں بلکہ میلز کو جنٹس کو بھی بلیم کروں گا کہ یہ آپ دونوں کی ذمہ داری ہے مشترکہ ذمہ داری اپنے گھر میں سیفٹی بھی من کرنا تو آپ کو چاہیئے کہ ہمیں گھروں میں فرسٹ ایڈ باکس لازل بنا کر رکھیں جس کے اندر سنی پلاسٹ پایوڈین ڈیٹ آگ جو بیسک فرسٹ ایٹم ہم گھروں میں دھوائیے تو بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں بلڈ پیشر کی دھوائی بھی ہوتے ہیں لیکن جب پچھانکہ سرزہ ہم آتا ہے کھٹ آتا ہے ہم سب سے جو گندہ کپڑا ہوتا ہے وہ پیٹ کی اگلی پر بچن کرتے ہیں اس کا نتیجہ کا نکالتا ہے کہ انفیکشن جو ہے انفیکشن ہو سکتا ہے یا انفیکشن پھیل سکتا ہے فیمیلز سے میری بڑی سٹرونگلی ریویسٹ ہے کہ جھروں میں فرسٹ ایڈ باکس جو ہے وہ اپنے لازمی رکھیں بیسک فرسٹ ایٹم جو ہے وہ لازمی رکھیں جیسے پوالی فیکس ہوگئی بینڈیجز لازمی رکھیں ممکن ہو تو بچوں کے بینڈیجز لازمی رکھیں اور ان کو سکھائیں فرسٹ ایٹ کیا ہوتی ہے اور ان کو یہ بھی سکھائیں فرسٹ ایٹ دینی پڑھے تو رونہ نہیں ہے بچوں کو کٹ آجے تو رونہ نہیں ہے پینک نہیں ہونا خواہ تین بھی پینک ہو جاتی ہے اس سچویشن کے اندر جب فیمیلز پینک ہوتی ہیں تو سچویشن رسٹ ہو جاتی ہے اس کا نکلتا ہے پینرس کی اپس میں گڑائی ہو جاتی ہے فیمیلز پینک ہوتی ہے آپ کو بچوں کوئی ساس ہی نہیں ہے خامد کہ کچھ نہیں ہوا چھوٹا ساکاتا ٹھیک ہو لے گا اس پر بلیم میں چلتی ہی سیم ایسا ہی اندر ہوتا ہے ہلکا سیکسیڈنٹ ہوتا ہے چھوڑا سیکسیڈنٹ ہوتا ہے بڑا خاص کرٹیکل ہی ہوتا ہے بلیم کے ہم سٹارٹ ہو جاتی ہے دو مینیجرز کی اوال سے لڑائی ہو جاتی ہیں سیم اپس میں لڑائی ہو جاتی ہیں ہمارے گھروں میں ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہوتا ہوتا ہے گھر میں سوار سٹیٹ رکھنا بہت ضروری ہے بجلی کی بات کی تھی بجلی کی بات کی تھی بہت ساری باتیں شاید نہیں کرتا بہت ساری چیزیں نظر آگئی مجھے پڑھنے کو آئی ڈی یاد آگیا ایک بڑا کرٹیکل بجلی کا حیزرد جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ واشنگ مشین ہے یہ بھی آپ ایسی خبریں خبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ واشنگ مشین ہی کرانے سے نئے دلیا کو خاتون چل بسی ہے ایک تو واشنگ مشین بجلی کا کام ہے پھر واشنگ پانی کا کام ہے پھر اس کے اندر خبہ تین کبھی ننگے پاؤں ہوتی ہیں وشوز پہنے ہوتی ہیں چپل پہنے ہوتی ہیں اپرے دیلے آتوں سے سوچھ لگاتی ہیں تو میری تمام فیمل سے اور ان مردوں سے جو کپڑے بھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو سوچھ ہے اس کو گھلی آتوں سے نہ لگائیں اور اگر آپ نے سوچھ لگانا ہے اس کو پکا سوچھ لگائیں اور اس کو اس ہائٹ پہ رکھیں پانی نہ جائیں اور بچوں سے پہنچ سے دور ہی رکھیں جب واشنگ ہو رہی ہوتی ہے کپڑے دول رہتے ہیں واشنگ شین چال رہی ہوتی ہے صرف پڑا ہوتا ہے بچے جو چھوٹے آ جاتے ہیں تو بچوں کا خاص خیال لگنا ہے اس وقت بھی کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو اگین ہوم سیفٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو واشنگ شینز اور تمام ایسی ڈیکٹیکل اپلائنسز جسے کسی قسم کا حادثہ پیش ہو سکتا ہے اس وقت پر ٹرول کریں اور اب اسی ایڈنٹیفی کر لیں اور اس کی ایک پریکٹس بنا لیں کہ ہم نے بچوں کو سکتی سے بنا کرنا ہے یا ان ہیڈرز کو اپنے گھروں سے موو کر دینا ہے ٹھیک ہے سمجھ آئی؟ اچھا یہ کوئر مجھے ایک میسیج آ رہا ہے یہ میسیج کر رہے ہیں کہ جنریٹر جنریٹر کا مطلب پوچھ رہے کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں UPS لگایا ہے اور UPS سے مطلقہ تو میں بتا رہا چلتا ہوں سلیم صاحب آپ کو کہ UPS سے مطلقہ خطرات ٹھیک ہے یہ UPS جنریٹر جو ہے یہ بڑے کریٹیک ہے میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتوں میں ایک ارگنیزی میں تھا پہلے تو وہاں پہ ہمارے ایک امپلوئی کے ساتھ حادثہ پیش آئے تھا اس کی اوٹسپورٹ ہے تو وہ بھی تھی اپڑا جنگ امپلوئی تھا اس کی اپڑا جنریٹر میں تھا اس کی اپڑا جنریٹر میں اس کی اپڑا جنریٹر میں اس نے سردیوں میں اس کی اپڑا جنریٹر انہوں نے باہر رکھا پا تھا اور اس کی اپڑا جنریٹر پڑھا پا تھا اپنے گیزر کے پاس ٹھیک ہے تو گیزر میں سلائٹلی لیکش تھی سردیوں کا موسم بھی تھا گیزر شاید باند ہو گیا تھا لیکن اس کی گیس لیکش ہو گیا اس نے جنریٹر چلایا اس کا سپارک ہوا اور سپارک سے جو گیس لیکش تھی اس سے گیس پپڑی کو اور جو گیزر تھا وہ پھٹ گیا اور جنریٹر نے پھٹ گیا اور اس بچے کی جو زمان کی جو ہے دو یا تین برد ڈیتھ ہوگی وہ بہت 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 طریقے سے جل تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنریٹر اور یوپی ایس جو اب ہر کام میں تقریبا عام ہوتے جارہے ہیں یوپی ایس تو مسٹ عام ہے جنریٹر شاید عام نہ ہو تو اس کی کیر کرنا بڑا ضروری ہے تو جنریٹر کو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ کسی ایسی اپلائنس کے پاس رکھ دے جہاں سے گیس لیک ہونے کے چانسز ہوں یا آپ کو جس کی سپارکنگ سے کوئی ایک اچھینٹ ہو سکتا ہے اور اس کا جو آگے سے وائرز ہیں وہ بڑی اچھی کنڈیشنز میں ہونے چاہیے ایک بہت بڑی کتا ہی لوگ کرتے ہیں اور ایسی اخبارات میں پڑھنے میں ملا ہے کہ لوگ جنریٹر شاپ کے اندر یا گھر کے اندر کر چلا لیتے ہیں کہ یہ کمری کے اندر یہ بہت بڑی ازیادتی آپ لوگ کرتے ہو جنریٹر جو ہے ڈیزل یا پیٹرل انجن اور جو سموک ریلیز کرتا ہے جب اس میں سموک کیز ہوتی اس میں کاربا مونوکسیڈ بھی ہوتی ہیں نوکس سوکس ساری بھی ایسی خاصل آپ نے کبھی بھی جنریٹر جو اس کو کمرے کے اندر بند کمرے میں رکھ کر نہیں چلانا اس سے یہ ہوگا کہ جب جنریٹر چلتا ہے سموک سارے کی ساری اکشیجن کو ڈسپلیس کر دیتی ہے اپنی جگہ سے اور اس کی جگہ لے لیتی ہے اپنے نتیجہ یہ آتا ہے کہ اوکشیجن آہستہ آہستہ لوگ ہوتی ہے اور فائنلی بندے کی اندر سویا محل آدمی یا محل اس کی ڈیپ ہو جاتی ہے تو جنریٹر بڑا کریٹیکل ہیں اور جنریٹر کی انسپیکشنز بھی کروئے اور جہاں جب اس کا آئل چینج رکوارڈ ہے اس طرح اب آجاتے ہیں ہم یوپی ایس کے اوپر یوپی ایس پھٹنے کے ہمیں بہت سارے کیسیز ملتے ہیں یا یوپی ایس سے کرنٹ لگنے کے بہت سارے کیسیز ہم دیکھتے ہیں ملتے ہیں پھڑنے کو بھی بھی سنتے رہتے ہیں کہ کسی ایک کے ساتھ ایسا حادثہ ہوگیا یا جانے والے کوئی جس سے پرنٹ لگ رہی گئی تو UPS میں سب سے critical activity کیا ہوتی ہے جب بیٹریز کا پانی اب چیک کرتی ہیں بیٹریز میں پانی ڈالتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ آپ کی بیٹری ہیٹر ہو رہی ہے یا پانی کی سپریش ہو جائے اور جا کے ٹرمینرز کو لگ جائے اس سے بھی آپ کو پرنٹ لگ سکتی ہے تو آپ نے سب سے پہلی اتیاتی تدابیر جو اپنانی ہوئی ہے کہ آپ نے پورے سسرم آئیسولیٹ کرنا ہے آئیسولیٹ سمجھتے ہیں یہ مومنیزیس میں کہتے ہیں آئیسولیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انشور کرنا ہے کہ UPS بند ہے ٹھیک ہے in and out both یعنی upstream and downstream کرنٹ آنے والے بند ہے اور جو جاری ہے UPS سے وہ بند ہے آپ نے پہلے اس کو بند کرنا ہے بند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سوچ سے چوچتا ہے اس کے بعد آپ نے پلک نکال بھی لے رہے بائے تاہی کسی قسم کا بھی خطرہ جو ہے وہ خطرہ تو بند ہو جائے اس کے بعد آپ نے انشور یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سٹیل کی یا پھر ایسی چیزیں بنے جیسے میں رنگ پہلتا ہوں میں جب میں UPS سے کہا ہوں کہ میں رنگ ہوتا رہے تو اپنی واش ہوتا رہے تو بات بات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے تو آپ کی واش ہویا ہے وہ ٹپنگل کو لگتی ہے اس سے سپارک ہو جاتے ہیں ٹک اور آپ کو کس قسم کا حافظہ ہو جاتا تھا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی رنگ آپ کی سٹیل کوئی چیز تو نہیں پہلیں پھر آپ نے اس میں پانی پڑھنا ہے بڑھنے کے بعد اس کے براہ بند کرنے ہیں اوپر سے بیٹری کی پلیٹس کی ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کے بعد UPS کو آن کرنا ہے کبھی ایسی کیکوں کے بفانہ حرکت نہ کریں کہ جس سے آپ کا حادثہ ہو یا پھر حادثہ پیش آئے یا پھر ایسی قطب نہ اٹھائے جس میں آپ کو کرنٹ لگ سکتی ہے یا پھر آپ کو جان لیوا حادثہ کا سبب آپ بان سکتے ہیں UPS is very critical اچھی پوالیٹ کا UPS نے دیسی UPS نہ بنوائے جس میں کرنٹ لگنے کے اور کرنٹ leakages کے چانسز ہوتے ہیں ہمیشہ UPS وہ یوں جو پلاسٹک باڈی کے اندر آتا ہے تو وہ اچھی کمپنیز ہیں اور اس کو ایسی جگہ پہ انسٹال کریں جہاں پہ بچوں کا آنا جانا نہ ہو اور اگر ایسی جگہ پہ آپ رکھ دیں کہ جہاں پہ بچوں کا آنا جانے کا ہوگا تو وہاں سے بچوں کو کرنٹ بھی لگ سکتی ہے اور کرنٹ لگنے کے ساتھ ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے اچھا بھی ہمیں ایک میسیج آ رہا ہے بار بار کہ اس سے بھی حسین کے ساتھ پہنٹ boy بھی کہ بھی پاہنٹ باہت مالی جانے کا مالتہ ہے دو ہم نے اس پر بڑی ڈیٹیل بات کی ہے اور ابھی بھی کار رہے ہیں بہت مالتے ہیں میں نے ایک کچن کا ایک بارہ کچن کی ایکسپل دیتی کچن کی کچن کی کچن کی مالی کی بارک پلیس جو ہماری پر کچن کس کلتی ہے جو ہماری ارگنیزیشنل سکر برک پلیس حتی ہے جو کام آپ کر رہی ہیں اسے فوکس کریں صبح جب آپ کے کام پر جاتے ہیں تو ان کو تمبیح کریں کہ سیٹ بیلٹ پہنے کے جائیں یا سیفٹی بائیک پہ جائیں تو ہرمٹ پہنے کے جائیں سپیل ڈیمیڈ کا خاص خیال رکھیں رسطے میں کس سے علجنا نہیں کام صحیح سے ہی کرنا ہے اور جو اورگنیزیشن کے اندر سیفٹی حافاظی تضاویر بتائی جائیں سیفٹی شیوز دیلے جائیں ہرمٹ دیلے جائیں تو لازم کر استعمال کریں اور اگر کسی کے سمتہ ان کو کوئی خطرہ کہنے بسیوز ہو تو وہ اپنے مینجر کو اٹھتا ہے تو یہ آپ نے گھر میں سیفٹی ٹاک کرنی ہے فیمیلز خواتین جو میرا پروگرام دیکھ رہی ہے ان سے میری ریکویسٹ نہیں بلکہ ایک جائحانہ انداز میں ان کو ایڈوائس ہے کہ وہ اس چیز کو اپنائیں گھر میں سیفٹی ٹاک کریں صبح صبح خواتین کو ہم نے تھی لمن لسٹ تو دے دیتی ہیں خواتین کہ میں نے آج یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے میں نے یہ خرید دینا ہے یہ بھی چاہیے رات کو آئیں کہ تم نے فلان جگہ جانا ہے یہاں جگہ جانا ہے شادی ہے فلان 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 تو ایک چھوٹی سی لسٹ یہ بھی دے دیں کہ یہ چھوٹی سطح بھی یہ بھی کردے اپنے خوان کو کہ آپ پلیز جس طرح جا رہے ہیں صحت من ویسے ہی واپس آئیے گا کسی قسم کے حادثے کا سبب نہ بنیں پلیز 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 یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اچھا ایک بات ذہن میں آئی تھی بات کرتے کرتے ہیں میں اپنی ڈائیری پر چک کرتے ہیں جو میں نے ریٹ اپ لکھا گیا کہ اس میں کیا چیز ہو رہا اور آ سکتی ہے یو پیس کی انہوں نے بات کی جنلیٹرز کی انہوں نے بات کی اچھا گیس ہیٹرز اب یہ جو بہت سے گرمیاں ہیں لیکن سکدیوں کے اندر ہم ایسے جو ہے کسیز پڑھتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر اور ٹی بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ فلان جگہ پر گیس جو ہے گیس کا ہیٹرز تھا اس نے کمرے میں رکھ کے رات کو سو گئے اور صبح جو ہے چار یا پانچ لوگ پوشٹل کے اندر ہی اپنا جگہ پر اپنے اپنے کی ڈائیس ہو گئی تو گیس ہیٹرز جو ہے وہ بڑے ختمناک ہوتے ہیں وہ جو ہے اوکسیجن جو ہے کمرے میں موجود جاتی ہیں بھی اوکسیجن ہوتی اس کو برگ کر دیتے ہیں اوکسیجن کم کر دیتے ہیں جب اوکسیجن کم ہو جاتی ہے تو آپ کو دیفنیٹلی سفوکیشن فیل ہوتی ہے اور سفوکیشن کے بعد جو ہے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی موکے ایسے جو ہے ایسے غلط موکے جو آپ خود فرام کرتے ہیں اپنی غلط پریکٹیس سے اچھا جی ہمیں ایک اور بیسیج آیا ہے can you send me a link i cannot find it تو ایک مارا پارٹس پر شیل ہمیں دیکھ رہی کھوشش کر رہا ہے لیکن ہمیں اس کو لنک نہیں میلا تو میں اس کو لنک چکتا لوں آپ اس کو ایک قسم کا چھوٹا سا ڈے کی سمجھ لیا تو میرا لنک ہے youtube.com slash c slash maskawaja slash live اور یہ میں نے لکھ دیا simply write maskawaja تو میں پھر میں جاؤ گا مجھے جھوڑنا بڑا آسان ہوتا جا رہا ہے کہ آپ simply google پر یا youtube پر maskawaja لکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے جھوڑیں گے اور اب ہم نے مزید کیا ڈسکس کرنا ہے electronic appliances کو ہم کرتے ہیں جس طریقے سے ہم خواتین کو بہر بہر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے خامد کو اپنے husband کو جن کو پیار سب ہب ہی کہتے ہیں ان کو کام پر جانے سے پہلے safety talk کریں ان کو بتائیں آپ نے صحیح صحیح طریقے سے کام کرنا اسی طرح آپ کی ذمہ داری ایک یہ بھی ہے بچوں کو سکول بیجیں تو ان کو تب بھی بتائیں بچوں کو بیٹا آپ نے کسی قسم کی ایسی شرارت نہیں کرنی جو نقصان کا باعث بنیں اب میرا ایک بڑا important question ہے تمام parents سے کہ آپ نے بچوں کو اتنے مہنگی سکولوں میں بھیجتے ہیں to get highest level to get highest degree of education کیا آپ نے چیک کیا ہے کہ وہاں پہ emergency response plans ہیں فرس ٹیٹ کا کیا setup ہے دہ نقصہ سکول میں آگ لگ جائے تو بچوں کو کیسے بچایا جائے گا اگر کو بچے کو شدید چوٹ آجائے تو سکول میں کیا حساب تاب ہے اس کی لیے کیا پرپریشن کی ہوئی ہے ہمارے ہاں ایک بہت unfortunate واقعات ہوئے ہیں جیسے ہم آدم پبلک سکول پہ کریں تو وہاں پہ one of the worst cases and one of the worst جو تھا وہ واقعا تھا تو میں آپ سب کو urge کروں گا اور اس چیز پہ commence کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کریں جن مہنگے سکولوں میں اتنی مہنگی مہنگی فیز بھار کے آپ فکر ساہوں نے بچوں کو سکول میں بھیجنی ہیں خواتین تو یہ سکول میں جا کے آپ چیک کریں ان کا فرس ٹیٹ باکس چیک کریں کہ وہاں پہ کیا آج جانے والے موجود ہیں کہ نہیں یہ چیک کریں کیا بچوں کو یہ بنیادی اگاہی دی جاتی ہے کہ نہیں کہ بجلی سے چھیر چھڑ کرنی ہے کہ نہیں فرس ٹیٹ کی بنیادی چیزیں بچوں کو سکھائی جاتی ہیں کہ نہیں آپ کی سمداری ہیں آپ سکول کو یہ وہ تلیم ہے جو عام ہونے چاہیے اور فری ہونے چاہیے جیسے کہ ہم کارے ہیں تو آپ بھی بچوں کو اتنی بھاری فیز جب دے بچوں کو پڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں تو سکول میں جا کے پرنسپل سے ملے ہیں پلاس ٹیچرز کو ملے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا ہے یہ تو بتا دیا کہ لبے لبے الڈجبری سکھا دی ہیں فیزکس سکھا دی ہیں سکھا دی ہیں کیا بچوں کو یہ بھی سکھایا ہے کہ محفوظ ترکے سے زندگی کیسے گزارنی ہے ایک کام لے آپ زندگی کیسے گزارنی ہے نہیں سکھایا ہے تو آپ جتنی بہنگی سکولوں کو بیج رہی ہیں بچوں کو بیج رہی ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر آپ اپنے گھروں میں سیفٹی کے متعلق میں آپ کو کانشس کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے سکول میں بھی یہ بچوں کو پرموٹ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو کہنا کہ جا کے ٹیچرز سے پوچھیں اور کچھ بھی جا کے ٹیچرز پوچھے گئے اور اگر سکول کا باہر ہی حادثہ ہو جائے تو کیسے ریئٹ کرنا ہے باہر کتنا راش ہوتا ہے بائی ٹرہ فیک کتنے جام ہوتی ہیں کیا سکول پر ایم在لسonya موجود Now احساس貌 ہوں پر اربعوز اپنے بھیلے ایسٹسر ڈسپینسری ایک شount voter موجود ہے اللہ ڈسپینسری موجود ہے بچے کی طورت کرب ہوا بچے کو سکول پر یہ السکھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط چیز کھا لیں اگر آپ کو غلطی سے زخمی ہو جائے تو آپ نے کس کو انفارم کرنا کہہ نہیں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ جائیں اپنے بچوں کے سکولز میں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں سکھایا جا رہا اور اگر سکھایا جا رہا تو بہت اچھی چیز ہے تو گھروں میں سکولز میں ہر جگہ پر سیفٹی کی بہت اہمیت ہے روڈ پر آپ جا رہے ہیں تو تب بھی سیفٹی کی بہت اہمیت ہے آپ نے تمام چیزوں کو تمام پیرامیٹرز کو فوکس کرنا ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جسے آپ خود حادثے کا سبب بنیں یا کسی دوسرے کو ساتھ حادثہ پیش ہے سیفٹی کو ہم نے بات کر لی 36 37 منٹس دودھر گئے ہیں last 23 منٹس رہے گئے ہمارے سوشن قطب ہونے میں تو کسی سیکیورٹی کی بھی بات کر لیتی ہیں ہوم سیکیورٹی کے اوپر میں نے کہا تھا کہ ہم سیفٹی اور سیکیورٹی دوسرے کو ڈسکس کریں گے فلائے میں ہمارے مینشن تھا تو سیکیورٹی کے پوائنٹ ویسے سیکیورٹی ایک بڑی ہی مال پریکٹس ہوتی ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم اپنے مل کے اندر سواری مل کے گھروں میں سارا کچھ اپنی میٹس پر ڈال دیتے ہیں ان کی ایکسیس کنٹرول نہیں ہوتی تو جب میٹس کی ایکسیس کنٹرول نہیں ہوتی تو چوری ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کسی قسم کا کوئی بھی جو سیکیورٹی تھریٹ ہم خود کرتے ہیں ان کو فری ایکسیس دے کے تو کبھی بھی اپنی میٹس کو سپیشلی جن کے گھر میں میل میٹس ہیں ہاؤس کیپرز ہیں ان کو فری ایکسیس نہ دے پورے گھر کی جو گھر کے لوکرز ہیں گھر کے الباریوں کی چاگیاں چھپا کے رکھیں کسی قسم کیوں کے ہاتھ نہ لگے یہ روز مرا ہوئے ایسی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس خبریں پڑھنے کے لیے آتی رہتی ہیں اسی طرح آپ کے گھر میں کربھو شام کو اور پیر کو عادت ہے بانے سے کہ آپ کے خوان نے آپ کے شوہر ہوں آپ کے ہسبر نے کمپلینٹ کی تھی ہم بابڈا سے ہی ہیں سوگیا سے ہی ہیں پیٹی سیل سے ہی ہیں تو آپ نے پلیز 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 ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا جو بھی اگر آپ کوئی اسلام بندہ آئے کوئی شخص ہے آپ کے گھر میں آکے ریفرنس دیکھیں اسلام آدھے نے بھیجا تو اسپیشل اس کو پال کر کے کنفرم کر لیں اور اگر آپ نہیں کر سکتے کنفرم تو بی روڈ بی روڈ بی روڈ بی روڈ بی روڈ بی روڈ پانی پینے کے مہانے خواہ تھی ہیں گھر میں آکے بیٹھ جاتی ہیں تو ایسا نہ ہونے دیں بلکل نہ ہونے دیں کسی کو اندر آن کی جلدت نہ دیں اور اور ویریفائی کریں کہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا پھر میں ایک میں آپ کو پتاتا چلوں کہ جب اب جو لوگ صبح شام کو جوگن کرنے اور جن جانے کی اور ایکسسائز کرنے کے عادی ہیں یا خواتین جو ہے واک کرنے کے عادی ہیں ان سے میں سپیشل ریکویسٹ کروں گا اور ان کو ایڈوائز بھی کروں گا کہ اپنا بوٹ جو ہے وہ کنٹیویسلی چینز کرتے رہے ایک سنگل ٹریک کی اوپر اور مشاہ ووک یا رننگ یا ایکسسائز نہ کریں جب اب ایک روٹین بنا لیتے ہیں ایک چیز کو تو وہ نظر میں آ جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر اٹیک کرنا بہت ایزی ہو جائے لیکنی چیک میسیج تو ہمیں یہ میسیج آ رہے ہیں مل گیا مل گیا میسیج نہیں اس کے میرا لنک مل گیا شاید اوکے میں فیمیلز کو اڈریس کر رہا تھا کہ شام کو جب وہ ووک کرتے ہیں یا پھر صبح ووک کرنے جاتی ہیں یا جو لڑکے ہیں وہ باہر جاتے ہیں تو ایک فکس روٹ اپنا نہ رکھیں جب آپ کا پتہ چل جائے گا کسی کو ٹائم میں کیا سبھا ساڑھے چار یا ساڑھے پانچ یا فجر کے فور میں بعد یہ شخص آسا مکلتا ہے ووک کرتا 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 واپس آتا اور اس کو فورٹی منٹس لگتے ہیں تو فورٹی منٹس کے لیے وہ بہت ہی کرٹیکل ہی ہیں پھر اپنی اکٹیوٹی پلان کر سکتا ہے اور آپ کے گھر میں چھوڑی اپنا سکتا ہے تو اس لیے اپنی روٹین بھی چینج کرتے رہے ووک کرنے کی ایکسٹیج کرنے کی رننگ کرنے کی اور اپنا ٹریک بھی چینج کرتے رہیں ٹھیک ہے ضرور ہی نہیں کہ آپ نے اس فکس ٹریک پہ جانا جب آپ ٹریک چینج کرتے رہیں گے تو پھر جس نے آپ پہ نظر رکھی ہوئی ہے سکیورٹی کے پوائنٹ ویسے بھی محفوظ رہیں گے اور سکیورٹی کے پوائنٹ ویسے بھی آپ محفوظ رہیں گے تو آپ کسی کی نظر میں نہیں آئے گے آپ کسی کی کلپولیشن نہیں آئے گے تو اس لیے یہ بڑا اہم چیز ہے اور جو مرد اظرات ہم آفیس آتے ہیں شام کو آتے ہیں ان سے پری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک فکس ٹریک نہ رکھیں ٹھیک ہے آنے کا راستہ اور جانے کا راستہ اور پھر راستے جو ہیں سوچ کرتے رہے ہیں میں ابھی جب آفیس جاتا تھا تو میں ایک روٹ سے آفیس جاتا تھا اور اس کو آل چینج کرتا تھا میں بغیر کوئی فکس پیٹرن میں اپنا نہیں رکھا تو میں ہی آپ سب سے یہ ہے کہ جب آپ فکس ٹائننگ اور فکس روٹس رکھ لیتے ہیں اور فکس روٹینز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے نظر میں آ جاتے ہیں لوگوں کے اور آپ کو نہیں پتا کہ کتنی لوگ آپ کو اگر سے observe کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ اتنا ہی آسان دوسروں کے لیے اٹیک کرنا ہو جاتا ہے ہم نے کیا بات کی سب سے پہلے کہا کہ میٹس کو اپنے گھر میں فولی فری ایکسس نہ دیں ہر جگہ کی دوسریوں نے بات کی کہ اپنے جو بائر رننگ کر لیے جاتی ہیں خواتینیاں آپ کو واک کرنے کے لیے جاتی ہیں ایکسس کر لیے جاتی ہیں وہ بھی اپنا فکس ٹائننگ فکس ٹائننگ یا روٹین نہ رکھیں اس طرح مرد حضرات سے بھی میری رویسٹ ہے کہ وہ بھی اپنا فکس ٹائنگ چوہوں کو دعویٰ دے لیتے ہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے بائر اپنے گھر کی طرح بڑا لگا جاتے ہیں فلا 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 پر اکنی لگی ڈیٹیل لکھنے کی ضرور نہیں ہے ڈاکٹر فلا 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 LBBS,PPS,PPS فلا فلا ہوں وہ سے لوگوں کو گزرتے ہوئے اچھا اکنی جگہ میں کھا رہا اور اکنی پڑا لکھا پیسہ بھی زیادہ ہوگا تو وہ آپ کے گھر پر نظر داکھ پر بیٹھ دیتے رہے ہیں اس شاہ سے چوری ہوتی ہی آپ کے گھروں میں تو اپنے گھروں کی جو name plates ہیں جو باہر آپ نے identification plates ہیں جو address plates ہیں آپ کو simple رکھیں صرف house number لکھیں تو ہمارے میسیج آ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں تو آپ نے گھر کی جو آپ کے باہر address جو plate ہے جو تختی لگی گیا اس کو simplest رکھیں صرف house number block number اور اگر کوئی نام لکھنا بہت زوری آپ سمجھتے ہیں تو بزرگ کا نام لکھتے ہیں simple جیسے میرے والد صاحب کا نام مبشک واجہ تو مسٹر مبشک واجہ house number 80 فلا 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 اور block ABCX جو بھی ہے آپ خود دعوید دیتے ہیں آپ کو expose کر کے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے پھر ایک دور پر آپ کو expose کرتے ہیں پھر definitely یہ doctor صاحب آپ جو ہیں وہ بہت بزی ہوں گے وہ رات کو لیٹ آتے ہوں گے تو چھوڑ کو یہ گیس کرنا بڑا سان ہوگا یہ سارا دنگا گر خالی ہے پھر آپ کو doctor صاحب آئیں گے سوئی ہوں گے تو میں سے گھر آپ سے جا کر چھوڑ کر سکتا جہاں پر safety ضروری ہے وہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ security کہ گھروں میں جو security system بڑے عالی شان اور اچھی ہونا چاہی ہے ضروری نہیں کہ آپ کیمرہز لگائیں یا automatic lock system آپ اپنی انٹیلیجنس سا بھی security کو ڈھول کر سکتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں جی جی بتا ہے جی آپ ہمیں message آ رہے ہیں اور ہم message کو دیکھتے جا رہے ہیں let me check میں کہ اور ہم نے کیا چیزیں mention کیوں تھی security کے اوپر ایک ہم نے یہ بات کر لی اور cars وغیرہ کو ہاں اگر آپ travel کر رہے ہیں night میں ٹھیک ہے if you are traveling in night and you are with family to be کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو fastest moving track یا fastest moving lane یعنی right most lane تو جہاں گاڑی چلنی ہے بینانے میں جب بھی آپ گزریں یا پھر ایک ایسی road پہ آپ جا رہے ہیں جہاں پہ آپ with family ہیں اور اکیلا ہے سنسان ہے رات کا ٹائم میں گیارہ مرہ بجے میں تو آپ نے right most lane یعنی fastest lane کے اوپر car drive کرنی ہے کیوں کیوں but if someone is not following you absolutely اور اپنی track اور اچھی چیز نہیں ہے کہ رات کو شادہ توڑنا پرموٹ کروں گا کہ آپ رات کو traffic signals کو بائی پاس کریں but if there is critical situation جہاں پہ آپ کو لگتا ہے سلوگی سلیٹ ہو سکتا ہے برانہ میں you are the only one park on traffic light red light تو پھر آپ وہاں سے گزرتے ہیں خوش نہیں ہوتا ہے چلان کرانے آپ کی سیفٹی اور سلوگی زیادہ ہیں ٹھیک ہے خواتین کے لئے جو درائیونگ کرتی ہیں بزار چاہتی ہیں اور سارے بچوں کو لینے ڈاپ کرنے نہیں جاتی ہیں اب آپ سے ایک question ہے اگر آپ کی car میں کوئی زبردستی گرس جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے very important very interesting question کہ surrender کرتے ہیں شخص کو کیا کریں ایک طب habit بنا لیں کہ سب سے پہلے بیٹھتے ساتھ آپ نے car کو lock کرنا ہے car کو آپ نے کھلے نہیں چھوڑنا تمام دروازے lock ہو سپیشلی اپنا تو لازمی کریں اپنا ہم کار دیتے ہیں لیکن پچھا جوادہ جو ہوتے ہیں اگر کوئی زبردستی آپ کی car میں گھوز جائے تو آپ نے فور سے کرنا ہے کہ you will drive the car you can not let anyone drive your car car چلاتی رہے وہ ساتھ بہن پاگلے بیٹھا ہوگا ٹھیک ہوں پچھلی سی پہ بیٹھا ہو اگری سی پہ بیٹھا ہو doesn't matter ٹھیک تو ویسے جو kidnappers ہوتے ہیں ہم بھی چلائیں گے ٹھیک ہے تو جب وہ car چلا رہا ہو اور وہ آپ چلا رہی ہوں گی تو آپ نے کام کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ نہ ٹکر لگا دیں ٹھیک ہے forget about your financial losses car کے loss کبھی چھوڑ دیں your safety and security is very 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 important تو اگر آپ کو کئی نظر آتا ہے یہ traffic jam ہے یا پہ کسی red signal پہ نظر آتا ہے تو کار کو hit کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو kidnapper آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو kidnap کرنا چاہا رہا ہے یا پھر جس سے آپ کو imposed ہوا ہے آپ کے اوپر وہ جتنا aggressive سا آپ کو kidnap کرنے میں اب وہ back foot پہ آجے گا اپنے آپ کو بچانے میں جب car hit کرے گے تو definitely ڈوڑ پی آجے گے آس پاس کسی اور کی car کو hit کر لے تھے وہ کون ہے کدر ہے تو ہمیں اپنے 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 بچانے بچائیں بچائیں اسی طرح جب ایک ہاں پہ سکیورٹی کا issue چلا تھا لہور کے اندر دو مختلف end scooper لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور نوک کرتے تھے شیشہ آپ بچائیں شیشہ نیچے کھڑے تو never trust any trespasser آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی بات سندے کے لئے خموشی دیں بچوں کو pick کریں خواتیں گھر پر واپس آئیں کیا فیمیلز ہی ایزی تنزیہ نہیں کہہ رہا میں نے ایکسپیئرینس میں دیکھا فیمیلز ہی ایزی تارگٹ اس لئے دوگ انہیں کو فوکس کرتے ہیں انہیں کے سکیورٹی اور سیفٹی سیٹس انہیں کوئی بھی پوز ہوتی ہیں تو آپ کے گھروں میں سیفٹی ضروری ہے آپ جب باہر جائیں تب سیفٹی ضروری ہے آپ بورڈ میں تب سیفٹی ضروری ہے آپ کے لئے لازم ہے کہ اپنے خوان کو اپنے شور کو ہزبنٹس کو آپ سیفٹی ٹاک کر کے بھیجیں تو مرد اظراتیں دیکھ رہی ہیں وہ لازم مجھے دنے پتا بھی کیا کچھ کہا رہے ہوں گے پہلے کم باتیں سنتے ہیں بیڈیو کہ آپ سیفٹی ٹاک کی گاروں سن کریں گے کچھ نہیں ہوتا یہ آپ کی صحت کا کام ہے آپ کی صحت کے لئے آپ کی صحت کے لئے آپ کی حفاظتی کے لئے ہم کھا رہے ہیں اورگنیزیشن میں آپ ہماری باتوں سنتے نہیں ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظتی کو پرووٹ کریں ان کو ہم پوش کریں کہ وہ آپ کو قابو کریں آپ کو کھان کر گئے جہاں آپ اترین باتیں مانن کے گھر کے برطن دھو لیتے ہیں کپڑے دھو لیتے ہیں کارے کاؤں کھال لیتے ہیں تو یہ بات مانن کے ہماری اورگنیزیشن کے اندر جب آپ آئے تو وہاں پہ سیفٹی پیمٹ کر لیں سیفٹی is very important in organization workplace as well as in your homes ہر جگہ پہ سیفٹی کی بڑی ہی زیادہ اہمیت ہے تو اب ہمارے آخری دس مٹ رہے گئی ہے پروگرم قتم ہونے والا ہے تو ہم اب آجاتے ہیں اپنی کمپین کی طرف ہم نے کمپین جو لانچ کیا رات کو that is سیف پاکستان میں نے ایک assessment کی تھی اور ایک ویڈیو بنائی تھی کہ why switch rate is high in safety field اس فیلڈ میں سیفٹی کیوں کو ہائی ہے تو اس میں کچھ پانچ پیرامیٹرز ڈسکس کی ہے کہ یہاں پہ جو ہے stress job ہے thankless job ہے accountability بہت ہائی ہے growth ہے سلو ہے تو اب میں نے ایک اور پوائنٹ assess کیا کہ پاکستان کی organizations کے اندر safety culture اس لئے weak ہے پاکستان کے culture کے اندر safety جو ہے وہ weak ہے ہمارے گھروں میں safety threats ہیں risks hazards ہیں کچھ ہم نے بھی ڈسکس کیا کچھ آنے والے program میں ڈسکس کریں گے ہم on road سفر کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں پہ ہوتے ہوتے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں ہوتے ہیں وہاں پہ security and safety risk impose کار رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر اور اپنے ساتھ چلنے والے کے اوپر schools میں نے بات کی schools کے اندر ہم نے کبھی چیک ہی نہیں کیا گئے کوئے safety parameters سے adopt کیے گئے ہیں ہمارے پچھے کیا سیف ہے کیونکہ first rate ملتی ہے کیا نہیں وہاں پہ dispensary چھوٹی سی ہے کیا نہیں پھر organization تو یہ ہی لوگ ہیں جو organization پہ کام کرتے ہیں تو جب وہ گھر میں اپنے جو non official activities اس میں ہی safety risk taking factor بہت ہائی ہے تو definitely organizations پہ بھی ویسے ہی ہوں گے اس پہ change تو نہیں ہو سکتا وہی لوگ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو organization میں تو آپ صرف 8 گھنٹے کام کرتے ہیں لیکن باقی کے 16 گھنٹے ہیں وہ totally risk risk and hazardous activities تو میں آپ سب سے request کروں گا کہ یار ہم نے culture کو change کرنا ہے صرف ایک particular organization کی culture کو change نہیں کرنا جسے میں کام کر رہا ہوں یا پہ جام پہوں کی training دینے کے لیے future میں جاؤں مارا مقصد ہے safe پاکستان آپ گھر میں ہو road پہ ہو shop پہ ہو shopping mall میں ہو کہیں پہ بھی ہو آپ اپنے کو safe feel کریں ٹھیک ہے safety آپ organizations میں بڑے بڑے shopping malls میں جاتے ہی ہیں تو وہاں پہ railings کا ریلنگ ٹو ٹی بھی ہے بچے گھر رہے ہیں خطر ہے مال فنکشنگ ہو رہی ہے یا اس کی ویٹر جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے تو اس کو immediately report کریں اس shopping mall کی اس مال پریکٹس کو highlight بھی کریں ٹھیک ہے پہلے report کریں report کرنے کے اوپر ایکشن نہیں لیتا ہے کہتے ہیں کوش نہیں ہوتا کشمار ہے چلا گیا ایسا نہیں پھر اس کو highlight کریں اب تو اس social media طرح سٹروم ہو گیا کہ highlighting is very easy تو یہ ہم نے safe پاکستان ہمارا بول ہے safe پاکستان یہ میری campaign ہے اور اس campaign میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمیں فنڈ کریں ہمیں پیسے دیں ہم پرموٹ کریں ہم جا کے لگ نہیں ہمیں ایسا کچھ نہیں چاہیے ہمیں اگر کچھ چاہیے تو ہوئی ہے کہ آپ ہمارے message کو عام کریں آپ ہمارے message ہمارے ویڈیوز کو زرزادہ share کریں لوگوں کو بتائیں اور لوگوں ہمارے ساتھ join کریں اپنے گھروں میں بتائیں اپنی organization میں بتائیں اپنے friends and families کو بتائیں اپنے facebook پر post کریں safe پاکستان ہمارا مقصد safe اور صرف ایک ہے safe پاکستان پاکستان safe ہوگا تو organization کے اندر right place میں گھروں میں باہر چلتے ہوئے ہر جگہ پہ safety عام ہو جائے گی تو seatbelt ہوگی helmets ہوگی safe speed limits ہوگی safe distance maintain کرنا فرنٹ والی کار سے یہ ساری چیزیں ہماری habit ہونا چاہیے ہماری کام کرنے کا طریقہ ہوں چاہیے ہمارے norms ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ ہم چلان کے ڈر سے سارے کام کر رہی ہیں کسی sergeant کو دے کے یا ٹرافک والے کو دیکھ کے ہم در کے یہ کام کریں ایسا نہیں یہ ہماری culture کا part ہوں چاہیے askmask.com جو ہے اس نے campaign launch کی ہے اور ہم عبید کرتی ہیں کہ یہ campaign جو ہے بہت جلد ہر شخص کے ہر بچے کی ہر بڑے کی ہر خاتون کے ہر مرد کے زمان پہ ہوں گی safe پاکستان ماراک بول کیا ہے safe پاکستان تو کوئی بھی ایسا آپ یہ تمہارے مذہب کے اندر بھی ہے کہ اگر راستے میں کوئی بھی ازاد دینے والی چیز دیکھو تو اس کو ہٹا دو یہ صدقہ جاری ہے یہ صدقہ جاری ہے یہ campaign جو ہے بسی کی صدقہ جاری ہے تو میکسمم لوگ اس campaign کا حصہ بنیں اس کو پرموٹ کریں اور انشاءاللہ ہم نے next month next month ہم تو روزیں آ رہے ہیں چلو جون میں just right after چھوٹی اید جو ادھر فطر ہوگی اس کے بعد ہم ایک campaign launch کریں گے ہم انشاءاللہ boards کی اوپر جا کے کچھ material distribute کریں گے لوگوں کو لوگوں کے لئے اور لوگوں کو گائیڈ کریں گے جن لوگوں نے helmet نہیں پینا ہوگا ہم ان کو جا کے بتائیں گے اور یہ campaign انشاءاللہ میں بہت جلد launch کروں گا ہم اس پلیننگ کر رہا ہوں رائٹ اپس بنا رہا ہوں اور لوگوں کو پانی پلائیں گے لوگوں کو ہم بتائیں گے کیا ہیٹ سٹوک سے کیسے بچنا ہے ہیٹ سٹوک سے بچنے کے کیا دمات ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے بتانی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ہمارا گول کیا ہے safe Pakistan ہم پاکستان کو safest place بنائیں گے in terms of safety سلوٹی میں وہ بنائیں گے سلوٹی کا کام ہے لیکن ہم پوری کوشش کیا نہیں اس کی بھی ویرس دینے کے تو بول بول کہ میں تھاک جاؤں ہوں میں نے پانی میں نہیں پیا last time تو میں نے پاس چائے بھی تھی پانی ہی سا اس موقع میں نے کچھ ایسی 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 بند نہیں کی تو مجھے اجازہ دیں i hope کہ آپ کو پسند ہے ہوگا فروگرم اپنا فیبیک لازمی دیجئے گا info at the rate of askmask.com یا پھر maz at the rate of askmask.com اگر m a a a z اور اگر اور بھی ایشہ a y e s a a at the rate of askmask.com انشاءاللہ next ہم پروگرم کے اندر live calls کا بھی صلصہ رکھیں گے جیسے ہمیں live messages کرتے رہتے ہیں whatsapp پہ بہت زیادہ آتے ہیں youtube پہ کم آتے ہیں تو ہم کوشش کرنے کے live calls کا بھی صلصہ رکھیں ہمارا next session 29th April سیم ٹائم سیم ڈے سنڈے ون پی ایم اور اپنی فیملی اورنیزیشن میں شیئر کریں زیادہ لوگوں میں جوائن کریں تاکہ ہمارا جو مقصد ہے سیف پاکستان وہ بورا ہو سکے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ take care bye bye اور شبا خیل میں نہیں کہہ سنٹا good after moon دو باجنے والے ہیں اللہ حافظ مباز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے